اکثر لوگ کسی نوکے مادوم ہونے کو اچانک اور کبھی کبھار ہونے والا واقعہ تصور کرتے ہیں مگر حقیقت میں مادومیت ایک معمول کا عمل ہوتی ہے جنگلی حیات کے تحفظ کے لئے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ورڈ وائل لائف فنڈ فور نیچر کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً دس ہزار انواع ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہیں مگر ڈبلی ڈبلی ایف کا کہنا ہے کہ مادوم ہونے والے جانوروں کے حقیقی تعداد حتمی طور پر معلوم نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہمیں اب تک یہی معلوم نہیں کہ دنیا بھر میں کتنی انواع پائی جاتی ہیں آج ہم آپ کو ان چند جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کبھی کورای آرز پر بھرپور طریقے سے پائی جاتے تھے لیکن اب یہ مادوم ہو چکے ہیں مس وارڈرن کا ریڈ کلوبس حال ہی میں مادوم ہو جانے والے اس درمیانے سائز اور سوخ بالوں والے بندر کو سن دو ہزار کی دہائی کے آوائل سے مادوم تصور کیا جاتا ہے گھانا اور آئیوری کاؤس کے سرح پر رہنے والا مس وارڈرن کا ریڈ کلوبس سب سے حیرت انگیز جانوروں میں سے ایک تھا کیونکہ اس کے انگوٹے نہیں ہوا کرتے تھے بڑے گروپوں کی صورت میں اونچے درختوں کے اوپری حصوں میں رہنے والا یہ نرب مزاد جانور انسان کی جانب سے جنگلات کی کٹائی کے سبب اپنا طرز زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا جب جنگلات سکڑنے لگے تو ریڈ کلوبس کے گروہ بھی چھوٹے ہوتے گئے جس سے ان کے لئے شکاری جانوروں کا خطرہ بھی بڑھا اور آپس میں افضائی شنسل کے سبب جنیاتی کمزوریاں بھی فروغ پانے لگیں ینگسی ریوڈالفن بیجی کہلانے والی چین کے ینگسی ریوڈالفن دنیا کے قدیم ترین ممالیہ جانبوں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی سن 2006 میں مادوم قرار دی جانے والی ینگسی ریوڈالفن ایک فیقے خاکستری رنگ کی ممالیہ تھی جو سمندر میں تیرتے اپنے قزنز کے مقابلے میں نسبتاً کم پوروکار دکھائی دیتی تھی اس کے سادہ سے جسم کے نیچے انتہائی ارتقائی آفتہ ایکو لوکیشن سسٹم موجود تھا جو کہ دیگر ڈالفنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ برطل تھا اس کا یہ نظام اتنی واریکی سے کام کرتا تھا کہ یہ اکلوتی مچھلی تک کی لوکیشن معلوم کر سکتی تھی مگر اس کی یہی حساسیت اس کے لئے عصو خطرہ بنی جب دریا میں چھیروں کی کشتیوں کنٹینرز بردار جہازوں ٹرالروں اور انسانوں کی پھیلائے گئی آلودگی سے بھر گیا کربین موکسل خطہ کربین کا یہ مقامی دریاہ بٹھڑا کسی زمانے میں وسطی امریکہ کے مشرقی کنارے جنوبی امریکہ کے شمالی ساحلوں اور خلیج میکسکو میں پائے جاتا تھا مگر ان کی چربی میں پائے جانے والے تیل کے حصول کے لئے ان کا بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا چونکہ ان کی غذاب بننے والی مچھلیوں کے بے تہاشر شکار کی وجہ سے بچ جانے والے درائے بٹھڑوں کے لئے خوراک کی کمی ہو گئی تھی انہیں آخری مرتبہ سن انیس سو باول میں جمیقہ اور نکارہ گواہ کے قریب سران نلہ کنارے کی قریب دیکھا گیا تھا الابامہ پکٹو یہ معصوم سے نظر آنے والا سیب سن 2006 تک امریکی ریاست الابامہ کے درائے موبائل میں پائے جاتا تھا اسے یہ نام اس لئے دیا گیا تھا کیونکہ یہ سور کے پیر جیسا دکھائی دیتا تھا مگر یہ آلودہ دریا کا پانی فلٹر کیا گرتا تھا مگر آلودگی پھر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پکٹو اسے مزید نہ چھل پایا اس ننی سی مخلوق کے خاتمے نے پانی کے بارے میں کئی تلقہ کا ایک سا پردہ اٹھایا ہے جو فیکٹویوں کے زہریلے مادوں سے آلودہ ہو رہا تھا اور دریا کے ساتھ رہنے والے افریقی امریکی ورادری میں ہلاکت انگیز بیماریوں کا سبب بن رہا تھا دوڈو سب سے مشہور مگر مادوم پرندہ ہونا شاید ایک عجیب سائز آسو مگر ڈائنسار کے علاوہ دوڈو ایک طویل عرصے سے مادوم ہو چکی ایسی نسل ہے جسے سب ہی جانتے ہیں کارٹون کردار ڈیفی ڈک جیسے دکھائی دینے والا یہ پرندہ اسے زمانے میں جزیرہ موریشز پر رہا کرتا تھا اڑنا سکنے والے اس پرندے کے فطرت میں کوئی شکالی نہیں پائے جاتے تھے جب انسان موریشز تک پہنچے تو اپنے ساتھ دیگر جائنبر اور گوشت کے لیے اپنی بھوک بھی اپنے ہمراہ لے کر آئے ان کے سامنے ڈوڈو زیادہ عرصے تک باقی نہ رہ سکے آخری ڈوڈو اٹھارویں صدی کے حوائل میں ہلاک ہوا یہ سمندری گائے میں ناٹی اور ڈوگوں کی طرح ہی نظر آتی مگر یہ ان سے کہیں زیادہ بڑی ہوا کرتی تھی سٹیلر کی سمندری گائے کا سائز تو نو میٹر تک بھی ہو سکتا تھا مانا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ شکار اور ان کے غزائی ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ڈوڈو کے مادوم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ہوا بیچارے کواگا کی غیر معمولی خوبصورتی ہی اس کی مادومیت کی وجہ بنی اس دلاویز افریقی جانور کا سامنے کا آدھا حصہ زبرہ کی طرح دھاری دار تھا مگر یہ دھاریاں پیچھے کی جانے مٹتی مٹتی ختم ہو جاتی اور پچھلا حصہ گھوڑے کی طرح سادہ اور پورا ہوتا اس کی حیران کن وضع کی وجہ سے اس کا اس قدر غیر قانونی شکار کیا گیا کہ یہ مادوم ہوتے گئے ان میں سے آخری سن 1880 کی دہائی میں قید میں ہلاک ہوا ختم ہو جانے والی زبردست انوابیں سے زیادہ تر ان جانوروں سے قریب تر تھیں جنہیں ہم آج جانتے ہیں مگر بس تھوڑی سی عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں مثال کے طور پر محمد کو دیکھیں جو بالوں سے ڈھکے ہوئے کسی عظیم الجسہ ہاتھی کی طرح لگتے ہیں اسی طرح آئرش ایک یا آئرش ہرن آج موجودہ ہرن جیسا ہی دکھائی دیتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دو میٹر تک بلند ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے سینگوں کا پھیلاؤ تین اشاری اچھے میٹر تک ہوتا ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا اور ممکنی طور پر اس کی وجہ شکار اور تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا سفید دنبالے اقابوں کو 20 سدی کے عوائل میں برطانیہ میں تقریباً مادومیاں تک پہنچا دیا گیا تھا مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں تقریباً دو میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سال تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا مگر کچھ قسمتی سے سفید دنبالے اقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا